السلام علیکم and welcome to my channel cooking with lali i hope آپ سب ٹھیک ٹھیک اور خیریہ سے ہیں آج کی ریسیپی جو ہے آپ اپنے بچوں کے لئے بنائیں گے تو بچوں کا دل اس کو کھا کے بہت خوش ہو جائے گا بہت ایزی ریسیپی ہے پانچ منٹ کے اندر اندر آپ اس کو بنا سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ یا آپ بچوں کو دے سکتے ہیں لنچ میں بریک فورسٹ میں یا سکول میں ان کو لنچ باکسز میں ڈال کے آپ ایزی لی دے سکتے ہیں ان کو بنانا بہت سیمپل ہے چلی ایشیو کرتے ہیں تو یہاں پہ بریک ہنیب ہم نے بنانی ہے تو یہاں پہ ہم نے لیے ہیں پانچ عدد بریک کے سلائسیز میں نے یہاں پہ لیے ہیں اور ان کو بیچ میں سے میں ڈیوائیڈ کر رہی ہوں اس طرح مطلب یعنی کہ اگر آپ پانچ بریک کے سلائسیز لے رہے ہیں تو آپ کی ٹین آلمرز جو یہ ہنیب بریک ہے یہ آپ کی بن جائے گی ایزی لی تو ان کو آپ بیچ میں سے ڈیوائیڈ کریں ایکوالی ڈیوائیڈ کریں اگر آپ کی جو بریک کا سلائس بڑا ہے تو پھر آپ تین حصہ میں اس کو بشک ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں میرے لئے بریک جو چھوٹی ہے تو اس کو میں نے صرف دو حصہ میں ڈیوائیڈ کیا ہے اب اس کو سلائیڈ پر رکھ لیں اچھا جی یہاں میں میں نے دیا ہے مکھن 2 ٹیبل سپون اس کو تھوڑا سا ملٹ کریں گے میک شور فلیم آپ کا بلکل لو ہونا چاہیے فلیم آپ کا ہائی نہیں ہونا چاہیے مکھن جو ہے وہ جل جاتا ہے ویسے خوشبوز کے پھر نہیں رہتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہم یوز کر رہے ہیں 2 ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے لیا ہے ارگانک ہنی میں نے یہاں پہ لیا ہے یعنی کہ شہد لیا ہے اوائیڈ کیا کریں شام کی چائے کہ ٹائم پر کیوں بھی سنیک آپ یوز کریں تو اس میں شگر نہ ایڈ کیا کریں بچوں کے لئے کیونکہ چائے میں وہ شگر ایڈ کرتے ہیں تو شگر کو میں نے اوائیڈ کرنے کے لئے یہاں پہ ہنی کا یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس ہنی نہیں ہے تو آپ شگر ڈال لیں اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ایک ٹیبل سپون سفید تل لیے ہیں یہ بہت ہی بہتر ہوتے ہیں سہد کے لئے بہت ہیلدی ہوتے ہیں بس آپ اس کو اچھے سے فرائے کر لیں اس کے بعد یہ برد ہے آپ اس میں ڈال دیں جو سلائسیز ہیں اس میں آپ اسے ایڈ کر لیں اور آپ نے ان کو فرائے نہیں کرنا بس ہلکا سا ہلکا سا آپ میں سیکھ لینا ہے ایک سے دو سیکنڈ کے لئے ایک سائڈ اور ایک سے دو سیکنڈ کے لئے دوسری سائڈ اس کے بعد آپ اس کو سائڈ پہ کر کے رکھ دیں اور جو پین ہے اس کو دھولیں یا پھر دوسرا پین آپ چینج کر لیں تو اس طریقے سے جو جتا بھی مکھن وغیرہ ہے ہمارا تل وغیرہ وہ سارے برد کے جو سلائسیز ہیں ان پر لگ جائیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے اب آپ نے پین کو ساف سترہ کر کے اوئل آپ نے بلکل نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ لگانا ہے بلکل نہ ہونے کے برابر بلکل تھوڑا سا سو ڈیڈ جو برد ہے ہماری جب ہم رکھیں تو وہ چپکے نہ اور نہ ہی جلے اب وہ جو سلائسیز ہم نے ریڈی کیے ہیں برد کے اور جس پہ ہم نے ہنی لگائی ہے آپ وہ اس میں ایڈ کر لیں اور اس کو آپ تب تک سیکھیں جب تک اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو کے گولڈن براؤن نہ ہو جائے یہ اتنی مجھدار ریسیپی ہے کہ جب آپ ایک تفہہ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کا بار بار دل چاہے گا کہ آپ اس کو بار بار بنائیں کیونکہ اس میں جتنے بھی انگریڈنٹس ہم نے یوز کیے ہیں وہ سارے بہت ہیلتی ہیں اور بچے تو بہت ہی شوک سے کھائیں گے تو یہ دیکھئے دونوں سائیڈ جو ہیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ گولڈن براؤن ہو رہی ہیں تو میں ساتھ ساتھ اس کی سائیڈز کو چینج کر رہی ہوں بس یہ دیکھیں اسی طریقے سے آپ نے باقی بھی فرائی کر لینے ہیں تو یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارے شام کے ایوننگ کے بریڈ جو سنیکس ہیں وہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں ای ہوپ یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ایزی کوئک ریسیپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں نہ بھولے گا اس سے میری ساری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو پہلے ملیں گی خدا حافظ